سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو پانسٹر ہے ٹائم ٹو ٹائم اور ساتھ ہی ساتھ اس جوائن وٹن کو دبا کے ہمارے ممبرشپ کے فائدے آپ لے سکتے ہیں ہائے دوستو میرا نامر شواس اور آپ تیرے پینسی نواز چینل آن یوٹیب آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی نیوز کے بارے میں جو کی کافی زیادہ سکیاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے انڈیا کے لوگ ڈاؤن فیرز کے بارے میں اور کینیڈا کا جو ابھی بورڈر اوپن ہو گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سو لیچ سٹار دو ویڈیو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے سوری کہنا چاہوں گا یہ ایکو کی وجہ سے کیونکہ یہ جو روم میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا ایکو کا ایشیو ہے تو اس کے لیے میں آپ سب سے سوری کہنا چاہوں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور ویڈیو کے سٹارڈنگ میں میں آپ کو پہلے ایک ایسے میسیج کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کی کل رات کو مجھے ملا جب میں انفرمیشن کلیک کر رہا تھا اپنے اس ویڈیو کے لیے جب میں انفرمیشن کلیک کر رہا تھا تو سیڈلی ایک میسیج پاپ اپ ہوا میرے واتس اپ میں اور اس کے بعد مجھے کافی گھبرہ ہٹ ہونے لگی کیونکہ یہ جو میسیج تھا یہ ایک ایسے کتاب کے بارے میں تھا جو کی 1981 کو پبلیس ہوئی تھی اور یہ جو کتاب ہے یہ ایک ایسے وائرس کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کا نام ہے ووان 400 ووان وہی سہر ہے جہاں سے کرونا وائرس آیا ہے اور اسی سہر کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک ریسرچ لیب ہے اور وہاں پہ ایک وائرس ڈیولپ کیا گیا ہے چائنا گورنمنٹ کے دوارا اور اس وائرس کا نام ہے ووان 400 جسے بعد میں کورونا وائرس کے نام سے ہم جانتے ہیں تو یہ ویسیج دیکھ کے میرا دماغ چکرہ گیا ہے کہ کیا صحیح میں چائنا نے یہ وائرس بنایا تھا اور جس کے وجہ سے آج اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جیدہ جاننے کے لیے نیٹ میں میں نے اس کتاب کا نام لکھا جو کتاب کا نام ہے وہ ہے آئی آف دہ ڈارکنس اس کتاب کو اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو کافی سارے واپر ریفرنس مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح میں اس کتاب میں یہ لکھاوا ملے گا کہ چائنا جو ہے وان کے ریسرچ لیب میں ایک وائرس ڈیولپ کر رہا ہے اور جس کے سارے سنٹمز کورونا وائرس سے ملتے ہیں اور جس کا نام ہے وان فور ہنڈریڈ اور یہ وان سہر میں ہے تو یہ سارے چیزیں کہیں نہ کہیں مائن میں ڈاؤٹ کر دیتی ہیں بٹھر میں نے سوچا کہ ایک اتنا بڑا کنٹری ایسی گندے کام کیوں کرے گا پھر سوچا بائیلوچیکل وار جیسے ہم بات کرتے ہمیسا کہ ابھی جو ہے جو تھرڈ وارڈ وار ہوگا وہ مطلب ویپن سے نہیں لڑا جائے گا وہ بائیلوچیکل وارفیر ہوگا تو کہیں یہ بائیلوچیکل وارفیر تو نہیں ہے تو وہ سوچا ملے پھر سوچا کہ اگر بائیلوچیکل وارفیر ہے چینہ خود پہ پہلے کیوں ایکسپریمنٹ کر دیا ہو سکتا ہے کہ ان کی پوپولیشن اتنی زیادہ ہے تو خود پہ تھوڑے چار پانچ چار لوگ مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بٹھ بات میں پھر لگا کوئی اپنے سٹیجن پہ ایکسپریمنٹ تو نہیں کرے گا تو پھر میرے کو لگا کہ یہ ساری چیزیں فیک ہیں بٹ من میں کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ یہ میسیج جو ہے کافی سارے لوگوں تک جا رہا ہوگا تو سوچا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اگر میں یہ بتا دوں کہ یہ ہو سکتا کہ یہ فیک ہو یا پھر صرف ایک کوئنسیڈنس ہو کہ جس رائٹر نے بھی یہ لکھا ہو 1400 کے بارے میں اپنی کتاب The Eye of the Darkness میں تو یہ کہیں نہ کہیں میرے کو لگا کہ سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہوگا یہ میسیج لوگ گھبرا رہے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ہو سکتا ہے صرف ایک کوئنسیڈنس ہے ایسا بائیلیجکل وارفر میرے ساب سے ابھی کے سیچویشن میں نہیں کرنا تھا اور یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے اور بائیلیجکل وارفر یہ ہو نہیں سکتا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ وارکس میں ضرور بتائیے گا ہاں لیکن اس کے بارے میں کمنٹ کرنے سے پہلے نیٹ پر سرچ کر لیجے اس کتاب کے بارے میں اور پھر میرے کو بتائیے تاکہ آپ صحیح انفرمیشن پاسم کریں کیونکہ کمنٹ پڑھ کے بھی کافی سارے لوگ انفلونس ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمارے مین ٹوپک کے بارے میں کہ کینیڈا نے اپنے بارڈرز جو ہیں اوپن کر دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈا کا ویزا ہے 18 مارچ سے پہلے کا then آپ ابھی کینیڈا جا سکتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ یا فرین وارکر جن کے پاس کی ویزا آ گیا تھا 18 مارچ سے پہلے وہ لوگ ابھی کینیڈا جا سکتے ہیں یا پھر جو لوگ پی آر ہولڈر ہیں اور جن کا ویزا جو ہے 16 مارچ سے پہلے آ گیا تھا بٹ جیسے کہ پیکنگ وغیرہ کرنا ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو پلاننگ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں جوپ لیے اپلایا گناہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کرنے میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے پی آر سٹیٹسوں وہاں پہ کلیم نہیں کر پائے ہیں تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جو ہے کینیڈا جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا پی آر کا مزے دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے کینیڈا گورنمنٹ نے ان لوگوں کو بلانا سٹارٹ کر دیا ہے جو تیمپریری سیزنال ورکر ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پہ ویزا ایسو کرنے کے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک چیز یہاں پہ ہے کہ اگر آپ ابھی ویزا کے لئے یا پھر پی آر کے لئے اپلائے کھانا چاہتے ہیں then آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے CIC نیوز کو سبسکرائب کر رکھا ہے then آپ کو یہ میسج آ رہے ہوں گے کہ اس بار دو سو لوگوں کو انویٹیسن بھیجا گیا تین سو لوگوں کو انویٹیسن بھیجا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویٹیسن کا کام ہے پی آر کے لئے وہ چالو ہے تو آپ پی آر کے لئے اپنے پروفائل بنا سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ کینیڈا کی جو اپنے پی آر کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ہیلتھ ورکر ہیں اور کورونا سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں مطلب وہاں پہ کورونا سے فائٹ کرنے کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں then آپ اس کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کہیں نا کہیں کافی سارے جو ویساز ہیں وہ کینیڈا دینا سٹارٹ کر دیا ہے بٹ اگر آپ کو ویساز لگ بھی جاتا ہے جیسے کہ پی آر و فولڈر کی اور سٹوڈنٹ کی بات جو میں نے کی سٹارٹنگ میں اگر آپ کے پاس ویساز ہے اور آپ ابھی فلائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کینیڈا نے اپنے بورڈرز اپل کر دی ہیں لیکن فلائے کریں گے کیسے انڈیا سے کیونکہ انڈیا ہو گیا ہے لاؤگ ڈاؤن آج سے ہی انڈیا لاؤگ ڈاؤن ہے 21 دنوں کے لئے تو 21 دن تک کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ میں آپ نہیں جا پائیں گے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے نو ڈاؤٹ کینیڈا نے اپنے بورڈرز اوپن کر دی ہیں بٹ آپ انڈیا سے تو نہیں جا سکتے تو ابھی آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 21 دن کا ویٹ کرنا ہوگا اور 21 دن کے بعد آپ جو ہے کینیڈا جا سکتے ہیں اور ہوپ کیجئے کہ تب تک کوئی پھر سے میاں میں چینج نہ آ جائے کیونکہ situation ایسی ہے کہ ہر کنٹری کورونا وائرس ہے ڈر رہا ہے تو ہر کسی کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو policy ہیں ان کی جو rules ہیں تھوڑے بہت چینج ہو جائے کیونکہ کورونا وائرس کافی deadly وائرس ہے اور اس سے کافی سارے لوگ جو ہے سکرمیت ہوتے ہیں تو اس لیے سوچ سمجھ کے وہ اپنے decisions لے رہے ہیں ابھی بھی کافی سارے restriction ہیں جب بھی آپ وہاں پہ immigrate ہوتے ہیں کینیڈا تو وہ ساری چیزیں آپ جو ہے ان کی ویب سائیڈ میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر CIC news کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو سارے updates ملتے رہیں گے اور آپ پھر اپنے آپ کو safely migrate کر سکتے ہیں کینیڈا تو میرا یہی کہنا تھا کہ انڈیا ابھی lockdown ہے تو اس کا سمرتن کیجئے جتنا ہو سکے اتنا اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیے اور ساتھی ساتھ جب تک emergency نہ آئے تب تک تو گھر سے باہر مند نکلیے ہاں emergency میں ہیں آدمی کیا لگ سکتا ہے نکلنا ہی پڑتا ہے otherwise emergency تک مت نکلیے اور جو انڈیا کا lockdown ہے اسے support کیجئے اور انڈیا کو corona free بنانے میں اپنا یوگنان ضرور دیجئے یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو اگر آپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک بٹن ضرور کل کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا This is Rishwa signing off stay connected